السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید صادق آسمی اس وقت آپ کے روبروں ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے اللہ ہم سب کو آفیت کے ساتھ رکھے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی زندگی میں متوازن اور بیلنسنگ ترقی کا نام ترقی ہے برنہ اگر انسان کی زندگی میں ترقی متوازن نہ ہو اس کا جسم یا اس کے جسم کا نشو نمہ اور ارتقاء یہ متوازن نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کہلاتی ہے مثال کے طور پر کسی آدمی کے ایک پیر کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا اور وہ بہت بڑا ہوتا رہا بڑا ہوتا رہا بڑا ہوتا رہا اور وہ آدمی اپنے اس پیر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے مولانا صاحب حافظ صاحب یا پروفیسر صاحب یا ماسٹر صاحب میرے پیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست صحت ہوتی چلی جا رہی ہے دن با دن میرا پیر کتنا موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے دن با دن تو ہر سمجھدار آدمی فورا کہے گا کہ بیٹا یہ میرے بھائی یہ صحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے اگر تم نے بروقت اس کا علاج نہیں کرایا تو یہ بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی بلکل اسی طرح اگر کسی انسان کی شخصیت میں صرف کوئی ایک پہلو آگے بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور انسان نے زندگی میں دین کے دوسرے پہلوں پر توجہ دینا بند کر دی تو یاد رکھئے بظاہر تو یہ دینداری نظر آئے گی لیکن یاد رکھئے گا یہ دینداری ایک ناقص دینداری ہوگی یہ دینداری ایک کمزور دینداری ہوگی اور ایک نہ ایک دین یہ دینداری ایک خطرناک قسم کی بیماری کی شکل اختیار کر لے گی جیسا کہ ہم آپ اور سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں اسی لیے انسان کی زندگی میں ایک بیلنسنگ ایک بہتی متوازن ترقی کا نام ترقی ہے ایبلوشن ہے اور بہترین نشو نمہ ہے برنہ وہ ترقی ترقی نہیں کہلائے گی قرآن پاک نے اس ترقی کا ایک نام دیا ہے وہ بڑا خوبصورت نام ہے قرآن پاک اس ترقی کو جو بیلنسنگ ہو متوازن ہو اور ایک خوبصورت ترقی ہو اس کو قرآن پاک تذکیہ کہتا ہے اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا آج دنیا بھر میں اس ترقی اور ایبلوشن پر نشو نمہ پر انسان کو آگے لے جانے والی چیزوں پر بہت کام ہو رہا ہے کہ انسان کی شخصیت بہترین طور پر ترقی کر کے ایک شاندار شخصیت بن جائے ایک بہترین شخصیت بن جائے ایک آلہ درجہ کی خصوصیات کی حامل شخصیت بن جائے اس کے ویکتتف کے اندر نکھار آ جائے تو اس ویکتت میں آخر نکھار کن چیزوں سے پیدا ہوگا ہم اگلے آنے والے کچھ دنوں میں انسان کے ویکتت میں جو چیزیں نکھار پیدا کر دیتی ہیں جو انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور جو انسان کی زندگی میں ایک بہترین اور شاندار ترقی کی گویا کی زمانت ہے ہم اس پر انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں تذکیہ پر کہ تذکیہ کسے کہا جاتا ہے تذکیہ دراصل قرآن کی ایک اسطلاح ہے اور ٹرمینالوجی ہے اس کا مطلب بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر کسی بھی موقع پر جب اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے اندر جھاکتا ہے اور وہ اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر بہت ہی باریک بینی کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ وہ جس جگہ پر کھڑا ہے وہ جگہ ترقی کی آخری جگہ ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اور جگہیں باقی ہیں یا اس کے بعد بھی کچھ اور مقامات باقی ہیں یا اس کے بعد بھی کچھ اور منزلیں باقی ہیں پھر اس کا دل اور اس کا دماغ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے اس کے نتیجے میں وہ پھر کام کرنا شروع کرتا ہے اور یہ اس کا اپنے دل کے اندر جھاکنا اور اس کا اپنے دل کے اندر نگاہ گویا کے باریک نگاہ ڈالنا اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ میں کچھ اچھا کروں اور اپنی صلاحیتوں کو برہوے کار لاؤں اور پھر ترقی کی راہ اختیار کرتے کرتے میں بہت آگے کی منزلوں پر پہنچ جاؤں بہت آلا مقامات پر پہنچ جاؤں بہران تو آسان الفاظ میں تذکیہ اپنے اندر خیر اور بھلائی کی صلاحیت کو پیدا کرنے کا اور اس کو آخری حد تک پہچانے کا نام ہے یعنی ایک ایسا انسان بن کر تیار ہو جو اپنے سماش کے لیے خود اپنے لیے پوری انسانیت کے لیے مفید بن جائے خوبصورت بن جائے حسین اور جمیل بن جائے اب یہ جو تذکیہ کا لفظ ہے یا یہ جو تذکیہ ہے یا جس کو ہم قرآن پاک کی اسطلاح کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آخری بات کہہ رہا ہوں یعنی خیر کی طرف خود کو بڑھانے کے لیے ایک لگاتار کوشش ایک زبردست کوشش جس سے آپ کی شخصیت یا میری شخصیت آپ کی پرسنلٹی یا میری پرسنلٹی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے اس کو ہم تذکیہ کہہ سکتے ہیں ان تمام باتوں سے آپ کو کم سے کم یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تذکیہ کیسے کہا جاتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس کا تذکیہ ہو گیا یعنی جس نے اپنی شخصیت کو خوبصورت بنا لیا اب یعنی تذکیہ کہتے کسے ہیں یا تذکیہ کے اندر ہم کو کرنا کیا ہوتا ہے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے لیکن یہاں میں اشارہ کر رہا ہوں اور اگلے آنے والے دو چار پانچ دنوں میں میں اس بات کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دراصل تذکیہ یہ آج کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پی ڈی کے کورسز پرسنلٹی ڈیولپمنٹ یہ بہت چھوٹی چیز ہے پرسنلٹی ڈیولپمنٹ اور تذکیہ میں بلکل اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہوتا ہے پرسنلٹی ڈیولپمنٹ دراصل کپڑے کیسے پہنے جائیں کھڑا کیسے ہوا جائے بیٹھا کیسے جائے بولا کیسے جائے بات کیسی کی جائے یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام ان آداب کا نام ہے اور اس کے مقابلے میں تذکیہ نام ہے انسان کے اندر سے سمر جانے کا اندر سے صدر جانے کا اندر سے خوبصورت ہو جانے کا اور یاد رکھئے جب آدمی اندر سے خوبصورت ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے اس کا تذکیہ ہو گیا وہ آدمی ہل جاتا ہے اس کے اندر تبدیل ہی آ جاتی میں ابھی آپ کو چار دن پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک بہت بڑا فلمی ایکٹر تھا جس نے توبہ کی ہے جس کا نام ہے عارف خان اور جو پھول اور کاٹے نام کی فلم کے اندر بھی کام کر چکا ہے وہ اس وقت جماعت میں وقت لگا رہا ہے اس کی ملاقات بہار کے ایک سفر میں ہمارے حضرت یعنی ہمارے پیر صاحب سے ہوئی دیکھنے والوں نے دیکھا اور بتانے والوں نے بتایا وہ پیر میں گر گیا پیروں میں گر گیا اور کہنا ہے حضرت آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ گیا آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آپ حقیقت میں وہ انسان ہے جس کا اللہ سے قوی تعلق ہے آپ مجھے اپنے غلامی میں قبول کر لیجئے دراصل بات یہی ہوتی ہے جب آدمی کا تذکیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں ان میں سے ایک دو چیزوں کا نام لے لے رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو بنانا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اب اپنے آپ کو بنانے میں انسان کو بہت سے جو اس کی نیگیٹیو تھوڑس ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو منفی جذبات کہتے ہیں بہت سارے ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ہارنفل ہوتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا جس کو قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے گناہوں کو چھوڑو گناہوں کو چھوڑو غلط کاموں کو چھوڑو یاد رکھیے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام دراصل ان منفی جذبوں کو چھوڑنے کا نام ہے جس کا آج دنیا مطالبہ کرتا ہے آپ اندازہ کریے اور غور کریے اور سوچیے اور سوچتے چلے جائیے کہ دنیا کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے میں ایک چھوڑی سی بات بتا دوں کہ اگر انسان پاک صاف نہیں ہوتا اور اس کا تذکیہ نہیں ہوتا اور وہ پیارا اور اچھا انسان نہیں بنتا اور وہ حسین اور جمیل انسان میں تبدیل کنورٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہ دنیا میں جس جگہ جائے گا کرپشن پھیلائے گا وہ دنیا میں جس جگہ جائے گا وہ لوگوں کے لئے نقصان دے بنے گا اکثر لوگ اس سلسلے میں بات یہ کرتے ہیں کہ فنا ایسا ہے اور فنا ایسا ہے ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی زندگی کے اندر یہ عمل نہیں ہے اور وہ اس مرحلے سے نہیں گزرا ہے اس نے اپنے آپ کو قرآن کی زمان میں اپنا تذکیہ نہیں کیا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھئے گا وہ ہارنفل ہی بنے گا اچھے جائے کہ پھر دوسرے لوگ بہت تفریح اور مزے کی بات آپ کو روحانہ سننے کو ملتی ہوگی ایک پی ڈبلو ڈی کے انجینئر کے اہم ریٹ پڑی اور اس کے ہیں جو ریٹ پڑی تو آپ کو معلوم ہے اس نے جو پیسہ کمائے ہوا تھا کروڑوں میں تھا اور اس پیسے کو چھپانے کے لیے اس نے جو پائپ ہوتے ہیں پائپ ان کا استعمال کیا جس میں پانی والے پائپ ہوتے ہیں ان پائپوں کے اندر پیسہ چھپا کر رکھا ہے تو جو ہوس ہوتی ہے وہ چھپ چھپ کر سینے کے اندر نہ جانے کیا چیزیں تیار نہیں کر لیتی ہیں اسی لیے یاد رکھیے میں ہر اس دھڑکتے دل سے ہر اس نوجوان سے مخاتب ہوں ہر اس انسان سے مخاتب ہوں ہر اس مؤمن سے مخاتب ہوں جو تبدیلی تو چاہتا ہے لیکن تبدیلی کے لیے وہ نعرے چاہتا ہے تبدیلی کے لیے وہ بھیڑ اور جلسے چاہتا ہے تبدیلی کے لیے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ چند بھڑکی لے بیان ہو جائیں یاد رکھیے کامیابی ان تمام چینوں سے ملنے والی نہیں ہیں نہیں ہیں اور پھر نہیں ہیں کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ کے بعد افراد ہوں گے کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ کے پاس کردار ہوگا کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ کے پاس کیریکٹرز ہوں گے کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ کے پاس زبردست لیڈرشپ ہوگی کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ کے پاس شاندار اور حسین سے حسین ترین خوبصورت شخصیات ہوں گی تب کامیابی ملے گی اور یہ تمام چیزیں تذکیئے کے بغیر نہیں ہو سکتی اپنے آپ پر محنت کیے بغیر نہیں ہو سکتی پھر وہ کیا سمتیں ہیں اور وہ کیا جہتیں ہیں اور وہ کیا طریقے ہیں جن پر ہم کو محنت کرنی ہے وہ کونسی لائنیں ہیں جن پر ہم کو محنت کرنی ہے اس پر انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے پانچھے دنوں میں لگاتار بات کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس بات کو ضرور سنیں گے اور آپ ہمیں بتائیے کیا یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر بات کی جائے اس کو ضرور بتائیے گا اور کنیکٹ رہیے گا اور جڑے رہیے گا انشاءاللہ اس پر لگاتار بات ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا پیغام آپ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ اس کو پسند بھی کر رہے ہوں گے لائک بھی کر رہے ہوں گے میرا میری درخواست یہ ہے کہ پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور آگے پہنچانا نہ بھولیں کل پھر ملیں گے اسی وقت اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ